کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے گاڑیوں کے پیچھے کیوں باگتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اس زمین پر آلموس کتنی انچائی تک کود سکتا ہے اچھا چلو یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے کہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے گد گدی کیوں نہیں ہوتی نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہم ہوئے ہی آپ کے لیے حاضر ہیں تو دوستو میں ہوں امن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹس تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمہ ون ملیے دونا گریف سے دوستو ان کو دنیا میں سب سے زیادہ چھینک ماننے کا ورلڈ ریکارڈ دیا گیا ہے انہوں نے 13 جنری 1981 میں چھینک ماننا سٹارٹ کیا تھا جو کہ 16 سپتمبر 1983 تک چلتی رہی اور اگر ایوریج لی کاؤنٹ کیا جائے تو انہوں نے ایک سال میں ایک ملین ٹائمز یعنی دس لاکھ بار چھینکوں کو مارا ہے یہ ورلڈ ریکارڈ اور یہ لیڈی اپنے آپ میں امیزنگ ضرور ہے فیکٹ نمہ 2 دوستو کہ آپ جانتے کہ گرکٹ انسیکٹ جس ساؤنڈ کو پروڈیوز کرتا ہے بیسیکلی یہ والی ساؤنڈ جی ہاں دوستو آپ اس ساؤنڈ کو سننے کے بعد باہر کتنا ٹمپریچر ہے اس کو بھی پتہ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ایچلی بہت سی ریسرچ میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ 15 سیکنڈ میں جتنی بار یہ انسیکٹ ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے اگر آپ اس میں 37 ڈیجٹس کو ایٹ کر دیں گے تو جو بھی آپ کا کلکولیٹڈ ڈیجٹ آئے گا اتنے ڈگری فیرن ہائٹ اس وقت باہر کا ٹمپریچر ہوگا ہی نمیزنگ دوستو فیکٹ مطری کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں یونیورس ایول کے نام سے انٹرنیشنل ملٹی سپورٹس کے ایونٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اولمپکس گیم کے سیملر بھی ہوتے ہیں یہ گیمز سال 2017 میں تائیوان کے تائی پی میں ہونے والے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان گیمز کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ٹیورس کو اپنی کنٹری کی طرف اٹریک کرنے کے لیے تائیوان کی گورنمنٹ نے کچھ انوکہ سا کام کیا وہاں کی گورنمنٹ نے تائیپے کی میٹرو فلوز کو کچھ ہی سنداز سے چینج کر دیا ہے جو ایسے لگتا تھا کہ کوئی سپورٹس کے گراؤنڈ ہو اور اب تک پوری دنیا میں تائیوان ہی ایسے گورنمنٹ ہے جنہوں نے سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس یونیک طریقے کو اپنایا ہے فیکٹ نمہ فور آپ نے یہ اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ہم ہوت اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی گدگدی نہیں کر سکتے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایکچولی برلین میں کی گئی ایک ریسرچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں ٹیچ کرتا ہے یا گدگدی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہیومن برین پروٹیکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے اور برین کے سب پارٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گدگدی محسوس ہونے لگتی ہے جب ہم ہوتی ٹیچ کرتے ہیں تو برین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم ہوتی اپنے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ہمارے ہوت کے ٹیچ کرنے سے برین کبھی بھی پروٹیکٹیو موڈ میں نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا انسان ہمیں ہاتھ لگاتا ہے تو ہمیں گدگدی محسوس ہوتی ہے یہ تو ہم سبھی نے نوٹس کیا ہوگا کہ کتے اچانک سہی کسی بھی گاڑی کے پیشے باگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کتے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے علاقوں کو پرٹیکٹ وہ ٹائلٹ کے گھاند سے کرتے ہیں اگر آپ کی گاڑی پر کسی کتے نے ٹائلٹ کیا ہے یا وہ ویسٹ میٹیریل آپ کی گاڑی کے ٹائلز کو لگ جاتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو کسی بھی جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں کوئی اور کتے رہتے ہوں تو ڈاگز اپنی سمیل سن سے یہ بہت ہی آسانی سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ گاڑی کسی اور ایریا سے ہی آئی ہے اس سمیل کو سونگتے ہی وہ پرٹیکٹیو مو میں چلے جاتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کا ایریا ہترے میں آ سکتا ہے اسی وجہ سے اس گاڑی کو اپنے ایریا سے باہر نکالنے کے لیے کتے گاڑی کے پیچھنے باغنا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے کتے ہر گاڑی کے پیچھے نہیں باغتے بلکہ کسی بھی پرٹیکل اور گاڑی کے پیچھے باغنے لگتے ہیں کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کچھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا فیکٹ امہ سکس دوستو کیا آپ جانتے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گاڑی کیڈلک ون کون چلاتا ہے اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بہت ہی پروفیشنل اور ہتنک ہوتا ہے وہ کسی بھی عام ڈرائیور جیسا نہیں ہوتا بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ انگلیش موویز میں جیمز بونڈ کی طرح ہوتا ہے تین سے چار ٹرینڈ ڈرائیورز کا ہر روز ہیلت چیک اپ اور ریویو ہوتا ہے اس دن کونسا ایجنٹ پریزیڈنٹ کی گاڑی چلانے والا ہے یہ ان ڈرائیورز کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت ہر کنڈیشن کے لیے تیار رہتا ہے ڈرائیورنگ کے لیے اسے امرجنسی سیچویشن کے لیے بھی ٹرینڈ کیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ ڈرائیور ہیولی ٹرائفک میں بھی گاڑی کو چلا سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیون ہم سب نے اپنے گھروں میں تین بلیڈ والے سیلنگ فینز تو دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے کہ ویسٹن کنٹریز میں اور تھنڈے علاقوں میں چار بلیڈ والے سیلنگ فین استعمال کیا جاتے ہیں ایکچولی اس کی ریزن یہ ہے امریکہ اور تھنڈے ملکوں میں چار بلیڈ والے فین ائر کنڈیشن کے سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں جن کا مقصد اسی کی ہوا کو پورے کمرے میں پھلا دینا ہوتا ہے نہ کہ تھنڈی ہوا دینا ہے پاکستان میں فینز کا استعمال تھنڈی ہوا کے لیے کیا جاتا ہے پاکستان میں فینز کا استعمال تھنڈی ہوا کے لیے کیا جاتا ہے تین بلیڈ والے فین ہلکے ہوتے ہیں اور تیز بھی چلتے ہیں اس لئے زیادہ تر تین بلیڈ والے پنکے ہی استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں تو کچھ سمجھ آیا آپ کو تین اور چار پنکھوں والے لوجک کا فیکٹ نمبر ایٹ ایک ہیکر تھا جس کا نام حمزہ تھا اور اس نے دو سو سترہ بینکس اور چار ہزار ملین ڈالرز کو ہیک کیا تھا اور انہوں نے سب کچھ افریقہ اور پلسٹین کو دونیٹ کر دیا اور جب یہ پکڑے گئے تو یہ ایک سمائل کے ساتھ پکڑے گئے تھے فیکٹ نمبر نائن پاکستان کے وی آئی پی کلچر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں ایک منسٹر ایک سٹی سے دوسرے سٹی اگر جاتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے ہی لاکھوں روپے حرچ کیے جاتے ہیں لیکن یہ جان کر آپ خیران ہو جائیں گے کہ ورلڈ کے دوسرے کنٹریز میں ایسا بلکل نہیں ہے پاکستان میں ایسٹی میٹڈ پانچ لاکھ سے اسی زار لوگ وی آئی پی اور وی وی پی آئی کیٹیگری میں ہیں مگر چائنہ میں 435 وی آئی پی جرمنی میں 142 امریکہ میں 252 اور بریٹن میں 84 ٹاپ وی آئی پی لسٹ میں آتے ہیں دوستو یہ واقعی ایک سیریس اور سوچنے کی بات ہے کیونکہ ان لاکھوں لوگوں کی سیکیورٹی کا حرچہ آپ ہی اٹھاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو کہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کتنی انچائی سے زمین پر کود سکتا ہے اور انچائی سے کودنے کے بعد ہوا میں کتنی دیر تک رہ سکتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریس سب سے انچی جگہ ہے وہاں سے کودنے پر زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ برج خلیفہ وہ جگہ ہے تو دوستو برج خلیفہ بھی وہ جگہ نہیں ہے تو دوستو ٹرینگو ٹراولز وہ جگہ ہے جہاں سے کودنے کے بعد انسان زیادہ دیر تک ہوا میں رہ سکتا ہے یہ ایک چوٹی کا نام ہے جو کہ کشمیر کی سائیڈ پر ہے اس کی انچائی تیرہ سو پچاس میٹر ہے جو کہ بلکل ہی سٹریٹ ہے اور اسی جگہ سے کودنے پر کسی بھی انسان کو زمین تک پہنچنے میں ٹیس سیکنڈ کا وقت لگے گا اور برج خلیفہ کی انچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے جسے کودنے پر بیس سیکنڈ تک ہوا میں اٹھ سکتا ہے سال انیس سو بانوے میں ٹرینگو ٹاور سے اسٹریلیا کے گلن اور نائس نے کود کر ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا فیکٹو میری لیون ہمارے ملک میں ایسے لاز بھی ہیں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائیک یا گاڑی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ گاڑی کے انشورنس کروانا لازمی ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ انشورنس کروانے کے بعد اگر کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کو چوٹ لگ جائے تو میڈیکل ایکسپنس بھی وہ انشورنس کمپنی ہی اداک کرے گی اگر ایکسیڈنٹ کے دوران کوئی قانونی کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اس کا خرچ بھی آپ کے انشورنسی کمپنی اٹھاتی ہے تو دوستو اگر نیکس ٹائم کوئی بھی انشورنس کروانی ہو تو اس کمپنی سے یہ سب ٹرمز اور کنڈیشن ضرور پوچھئے گا فیکٹ نمی ٹویلو انڈونیشیا کے کسان مشلیوں کا استعمال اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں کیونکہ یہ مشلیاں فصل میں موجود کیڑوں کو کھا جاتی ہیں اور اسی وجہ سے اکسیڈن دس پرسنٹ تک امپروو ہو جاتی ہے اس لیے انڈونیشیا کے کسان کھیتوں میں مشلیوں کا استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمی ٹھٹین ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک لاکھ ڈالرس دے کر ایک پلین کو ہریدا تھا اور حیرانگی کے بعد یہ ہے پلین کو گھر کی طرح استعمال کرنے لگا فیکٹ نمی ٹھٹین آج تک آپ نے بہت سے بریجز دیکھیں ہوں گے اور سنیں بھی ہوں گے مگر اس دون میں ایک ایسا بھی بریج بنایا گیا ہے جو ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے انڈرو وارٹر ایک ایسا بریج بنایا گیا ہے جو کہ سویڈن اور ڈنمار کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے فیکٹ نمی ٹھٹین ریسرچز ایک ایسی ٹکنیک پر کام کر رہے ہیں جو کہ سائلنس کو بھی ریکارڈ کر سکتی ہے اگر ایک نوائزی روم میں اس ریکارڈ کی کوئی سائلنس ساؤنڈ کو پلیک کر دیا جائے تو وہ نوائزی روم بھی سائلنٹ روم لگنے لگے گا فیکٹ نمی ٹھٹین کیا آپ جانتے کہ ہیومن باڈی میں دو ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ایک سائز کی ہیں نہیں جانتے تو ہم آئے ہی آپ کو بتانے کے لیے ہیں دوستو ایکسلی آپ کے پاؤں کا سائز اور آپ کی رسٹ کا سائز دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں ہینا شوکنگ فیکٹ آپ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پاؤں اور رسٹ دونوں ہی ایکول ہوتے ہیں فیکٹ نمی ٹھٹین ورڈ وار ٹو کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہمالیا کے رینجز دو سو سے تین سو کلومیٹر دور تک دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آج کل پلیوشن ریٹ کافی کم ہے لاکڈون ہونے کی وجہ سے اس لیے ہم ہمالیا کے نظاروں کا خوب مزا لے سکتے ہیں فیکٹ نمی ٹھٹین اگر آپ پولر بیر کے لیور کو کھائیں گے تو دوستو آپ مر جاؤ گے کیونکہ ان کے لیور میں وائٹیمن اے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیومن باڈی سروائیو نہیں کر پاتی اور دیتھ ہو جاتی ہے فیکٹ نمی ٹھٹین ایک سترہ سال کی بچی ہے جس کا نام الیسا ہے یہ پہلی ایسی بچی ہے جو کہ مارچ پہ جانے والی پہلی انسان ہوگی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تو فیل حال کے لیے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی